ہم اور آپ مر جائیں ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں ہے کی نہیں کر سکتی کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا مر گیا تو عدت گزارے چار مہینہ دس دن اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے اسلام نے یہ اجازت دی لیکن رسول پاک کی ازواج متحرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج متحرات بہاہیات رہیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی رہیں کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ لیکن کسی بھی زوجانے دوسری شادی نہیں کی کیوں کہ ان کے لئے حرام تھا کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کر سکتا تھا وہ بھی تو عورتیں ہیں ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے تو ازواج متحرات کو کیوں نہیں تو میرے عزیز و عقیدہ یہ بتایا جائے گا ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں وہ خیامت تک رسول کی بیویاں ہیں کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا تم اور ہم ہیں موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے وہ رسول ان کے زوج ہے شوہر ہے خیامت تک بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج متحرات کے شوہر ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہے جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے گا جی وہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا آپ کی وراثت تقسیم وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی آپ زندہ ہے تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی آپ زندہ ہیں آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا یہ ڈھکوصلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے ارے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویے مومنوں کی مائے ہیں اور ماں سے نکاح جائز پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائے ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ موانا نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح حسانی کی اجادت نہیں بلکہ وہ ہماری مائے ہیں اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے آپ کا مان آپ نے فرمایا صدقل ہے امت کے لیے انبیاء کی وراسہ تو علم ہوا کرتی ہے جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے دنیا چھوڑ گئے صحابہ نے یہ جملے سنائے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی ابن عباس نے کہا مات النبی حبو بقر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہو گئے آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں لیکن آپ کی زندگی دنیا بھی زندگی نئی ہے برزخی زندگی ہے بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے سبحان اللہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے اتنا تو مانتے ہو مسجد اقصہ میں کیا ہوا تھا مسجد اقصہ میں کیا ہوا تھا سنی مسلمان سب جانتے ہو رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی کتنے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی مجھے یہ بتاؤ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے وہ کب کے نبی تھے کیا رسول کے سمانے کے نبی تھے وہ صحابی نہیں ان کی وفات ہو کر کسی کی چار ہزار سال کسی کی تین ہزار سال کسی کی دو ہزار سال کسی کی پانچ سو سال سیکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصہ میں حضور کی اقتدام جمع ہیں وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں دعوت و سلیمان بھی ہیں موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم و صلی اللہ تصلیم نادان جب تم میراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑے اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے خود میرے آقا فرماتے ہیں میراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں آسمانوں میں بھی ہیں اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا حضور کیا فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزوں اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑتا ہے زندہ یا مردہ نماز کون پڑھتا ہے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لئے زندہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے انبیاء کی وفات انبیاء کا فوت ہو جانا دنیا چھوڑ جانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے پیارے حبیب علیہ السلام کو مالک فرماتا ہے آپ نے بھی مرنا ہے باقی پوری دنیا نے مر جانا ہے تو پیارے حبیب بھی فوت ہوئے علیہ السلام باقی انبیاء بھی فوت ہوئے اب رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے ملاقات کرنا مسجد اقصہ میں ان کے لئے امام بننا یہ آپ کے موجزات میں سے ہے یہ آپ کا موجزہ ہے اور موجزہ قانون موجزہ قانون نہیں ہوا کرتا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کا عمل سیدہ مریم کو ہوا بغیر خامن کے بغیر نکاح کے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے موجزہ ہے قانون نہیں اور اگر آج کوئی لڑکی کہے کہ جیسے مریم کو حمل ہوا تھا بغیر نکاح بغیر مرد کے چھوئے تو مجھے بھی ہو گیا تو مانا جائے گا وہ قانون نہیں ہے قانون واوہ ہے موجزہ قانون فطرت کے خلاف ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء فوت ہوگے دنیا چھوڑ گے اللہ کی جنتوں میں چلے گے ان کی قبر جنتوں کے باغ بن گے انبیاء کے پیارے اجزاد کو زمین کی مٹی وہ جس طرح پاکیزہ طیب ظاہر دفن ہوئے ویسے ہی پاکیزہ طیب طاہر اٹھائے جائیں گے قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی انبیاء کے مبارک اجزاد قبر کی مٹی پہ حرام کر دئیے گئے لیکن وہ فوت ہوگے دنیا چھوڑ گے اس دنیا سے اگلے جہاں میں چلے گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ سبی اللہ خیریہ سے ہوگے اور یہ بھی امید کرتا ہوں دوستو کی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم